تو آج کا جو ہمارا ٹول ہے وہ ہے کلون ٹول کلون سٹیم ٹول تو اس سے ہم اس کو یوز کیسے کریں گے سب سے پہلے تو آپ کی جو لیئر ہے اس لیئر کو سلیکٹ کر کے آپ کنٹرول پلس جیسے اپنی ایک کاپی بنا لو تاکہ اگر آپ کی یہ لیئر خراب بھی ہوتی ہے تو آپ کے پاس بیک اپ پہ ایک لیئر پڑی رہے جس کو آپ یوز کر سکو تو میں بیک گراؤنڈ والی جو لیئر ہے جو نیچے والی لیئر ہے اس کو بند کر دیتا ہوں اور اوپر والی لیئر پہ ہم نے کام کرنا ہے تو اس میں یہ کام کس طرح کرتا ہے پہلے ہم سمپل کلک کر کے دیکھتے ہیں تو یہ کیا کہتا ہے جیسے کلک کیا وہ کہہ رہا ہے الرٹ کنٹرول کلک کرو تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں یہاں پہ آپ نے صرف الرٹ کلک کرنا ہے جیسے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ والا جو پھول ہے یہ یہاں پر لگاؤ تو وہاں پہ اس کو لے کے جانے کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے میں اس کا سائز اپنی محرس سے سیٹ کر کے اس کے بعد الرٹ کلک کرتا ہوں جیسے میرا کرسر چینج ہوگا میں سنگل کلک کر رہا ہوں ماؤس سے سنگل کلک کر دیا اب یہ دیکھو میں جہاں پر بھی لے کے جاؤں گا وہ پھول وہی پہ جائے گا تو میں یہاں پہ اس کا کرسر چھوٹا کر لیتا ہوں اور اس پہ میں یہاں پہ رکھ کے اب میں ماؤس کا کلک کر رہا ہوں اور کلک کری رکھوں گا اور جہاں جہاں تک مجھے یہ پھول چاہیے میں اس کو موو کرواتا رہوں گا مجھے اتنا اتنا پھول چاہیے میں کلک چھوڑ رہا ہوں اور اب دیکھو یہ اس سیم پھول یہاں پہ لگ گیا اب میں کیا چاہ رہا ہوں کہ یہ والا پھول تو میں کیا کرتا ہوں الرٹ کلک کروں گا جیسے ماؤس چینج ہوا اس پہ ایک بار سنگل کلک کر دوں گا اس کے بعد اس کو میں جہاں مرضی لے کے جاؤں گا جیسے میں یہاں پہ لے آتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو اس طرح سے کلک کر کے ماؤس سے سکرول کرتا رہوں گا یہ دیکھو ایسے وہ مکس کر رہا ہے اس کو کہ جیسے وہ پہلے سے وہاں پہ لگا ہوا تھا تو کلون ٹول کا جیسے کہ اس کے نام سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کلون وہ سیم کلون بنا دیتا اس چیز کا جو آپ کو چاہیے کبھی کبھی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ ڈیزائننگ میں آتے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو سیم ٹو سیم کئی اور چاہیے ہوتے ہیں لیکن وہ بنانے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہیں آپ کے پاس پہلے سے بنی بنائیں مل جاتی ہیں تو اس کو آپ اس طرح سے ایک جگہ سے دوسرے جگہ اس کو کلون کروا سکتے ہو تو اس سے نیکسٹ ہمارے پاس ٹول ہے پیٹرن پیٹرن سٹیمپ ٹول تو یہ دیکھتے ہیں یہ کیا کام کرتا ہے یہ ہمارے پاس ایک پیٹرن ہے اس کے اندر آپ کیا کر سکتے ہو کہ اس میں بنے بنے یہاں پہ پیٹرن ہے آپ کو مل جائیں گے اس کے علاوہ بھی آپ کو یہاں پہ یہ دیکھیں کافی سارے پیٹرن آپ کے پاس پڑھیں اگر آپ کو ان میں سے بھی کوئی پسند نہیں آتا تو آپ لازہ سے ڈاؤنلوڈ کر کے یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہو تو یہاں پہ یہ دیکھو لوڈ پیٹرن کا اپشن دیا ہوا ہے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے یہاں پہ جا کے اس کو لوڈ کروا سکتے ہو تو یہ اینڈ میں آپ کو میں کرواؤں گا کہ اس میں آپ اپنی مرض سے برش اور سٹائل اور ٹیکس فاؤنٹ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ اس میں لوڈ کروا کے بنی بنائی چیزیں آپ یوز کر سکتے ہو جیسے کہ مجھے یہاں سے کوئی یہ پیٹرن پسند نہیں آرہا تو میں یہاں کسی اور پہ کلک کرتا ہوں اور اگر میں اوکے کروں گا تو وہ پہلے والی چیزوں کو ڈلیٹ کر دے گا اور جو سلیکٹ کی ہیں اس کو ایڈ کر دے گا اگر میں کیا کرتا ہوں اس پہ سلیکٹ کرتا ہوں اور میں صرف اپینڈ پہ کلک کروں گا تو وہ کیا کرے گا وہ پہلے والی چیزیں بھی رہنے دے گا اور بعد والی بھی ایڈ کر دے گا تو اس طرح سے آپ یہاں سے سارے ایک ایک بار کلک کر کے بھی آپ کر سکتے ہو کوئی بھی آپ یہاں سے ٹیکچر ہے اس میں میں یہ دیکھ لیتا ہوں کوئی کپڑے جو ہوتے ہیں جس کو بولتے ہیں کلوتھ وہ آپ ڈیزائن کر رہے ہو کیونکہ وہ بھی پہلے فوٹو شو میں ڈیزائن ہوتے ہیں پھر وہ مشین میں بنتے ہیں تو وہ ڈیزائن کرنے کے لیے اس چیزوں کا پیٹن وغیرہ کا وہ سارا لے کے اس میں جو ہے ڈیزائن بناتے ہیں اپنا تو یہاں پہ جو میں ابھی اس کو کروں گا یہ دیکھو یہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ اس کو مکس کر رہا ہے تو یہ دونوں کا کام سیم ہی ہے جو دونوں ہمارے پاس ٹول ہیں یہ کیا کرتا ہے کہ ہم اپنے پرجیکٹ میں سے کسی چیز کا کلون بنا سکتے ہیں اور دوسرا جو ہے کسی پیٹرن کا کلون بنا سکتے ہیں اب لازمی نہیں ہے کہ پیٹرن یہی ہو اس کے اندر آپ کے پاس گھاس آ سکتی ہے اس کے پاس آپ کے پاس کوئی ایسا ڈیزائن آ سکتا ہے جیسے آپ نے اپنے ڈیزائن بنا کے رکھے ہوں گے تو وہ آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں یہ جب آپ پریکٹس کرو گے تب آپ کو صحیح سمجھائے گا کہ یہ ٹول بیسیکلی یوز کام پہ ہوگا تو یہ ہے ہسٹری برش ہسٹری برش کا کیا کام ہے یہ دیکھو جیسا کہ میں نے یہاں پہ پہلے ایک کیا لگایا تھا جو ہمارے پاس اریجنل فائل ہے میں آپ کو پہلے یہ ہماری جس پہ ہم نے کام کیا یہ وہ فائل ہے میں اس کو بند کرتا ہوں تو یہ نیچے والی یہ اریجنل ہے تو اوپر والی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میں نے دو چیزیں ایڈ کی تھی یہاں پہ جو دو فلاور آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ میں نے خود ایڈ کیے تھے تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ والا فلاور ختم ہو جائے لیکن مجھے اسی فائل میں رہتے ہوئے ختم کرنا ہے جیسے یہ فائل میرے پاس نہیں ہے اب میں کرتا ہوں تو یہ دیکھو یہی فائل نظر آ رہی ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس سائیڈ والا فلاور ختم ہو جائے ہمارے پاس اوپشن کیا ہوتا ہے چیز کو ریز کرنے کے لیے ریزر اگر میں ریز کروں گا تو یہ کام کرے گا میں ایسے نہیں چاہ رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں اس پروجیکٹ کے اوپر جتنا میں نے اپنے سے کام کیا وہ ختم کرنا ہے تو اس کے لیے فوٹو شوپ میں اوپشن ہے ہسٹری برش ٹول کا ہسٹری برش ٹول کیا کرتا ہے میں اس کا سائز بڑھا کر کے مجھے پتہ یہ میں نے خود بنایا تھا تو میں اس کو اس طرح سے رموو کر دوں گا یہ دیکھو ہماری تصویر بھی سیم وہی ہے جو پہلے تھی اس کے اوپر جو آپ نے یہاں سے ایفیکٹ یوز کیے تھے اس نے اس کو دیکھتے ہوئے جو آپ نے چیزیں یوز کی تھے اس نے صرف وہ ریز کی ہیں آپ کا جو پروجیکٹ تھا جو اریجنل آپ کی تصویر تھے اس کو کچھ نہیں کہا تو اسی طرح مجھے پتہ ہے یہ والا فلاور میں نے خود یہاں پہ بنایا تھا تو میں اس کو اس طرح سیلیکٹ کر کے ختم کر سکتا ہوں تو آپ اس کو بیک لہا سکتے ہو کنٹرول الارٹ زیڈ سے تو یہ بالکل بیک آ گیا تو ہسٹری برش ٹول کا یہ کام تھا کہ جو آپ کام کرو گے وہ آپ کا بیک آ جگا تو آرٹھ ہسٹری برش ٹول کیا ہے یہ دیکھ لیتی ہیں یہ آپ کے جو چیزیں ہیں اس کو مکس کر رہے آرٹ آرٹ کا مطلب تو آپ کو پتہ یہ ہوگا کہ چیز کو بنانا وہ بھی اپنے ہاتھ سے جیسے وہ آج کل ٹرینڈ بھی چلا ہوئے آپ وائٹ پیج پہ وہ تصویریں بناتے ہیں جیسے ٹک ٹوک پہ آپ نے ویڈیوز دیکھے ہوں گی کلر فول کلر کے ایک کلر کے ساتھ وہ ایسی تصویر بنا دیتے ہیں وہ سیم ٹو سیم نظر آ رہی ہوتے کہ یہ کیا چیز ہے تو یہ بھی برش کشو سی ٹائپ کا ہے اگر آپ کو چیز بنانا چاہتے ہیں تو اس کی مدد سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں وہ ایسے لگا جیسے آپ نے ہاتھ سے بنائی جس کو آپ آرٹ کہتے ہو تو اس کا یوز بھی تب پتہ چلے گا جب آپ اپنے پروجیکٹ میں آپ کو ضرورت پڑھے گی ورنہ اس میں کچھ ٹول ایسے ہیں کہ جو میں نے خود بھی کبھی یوز نہیں کیے کیونکہ مجھے یوز نہیں ہوئے جو جتنا میرا کام ہوتا ہے وہ باقی ٹول سے ہو جاتا ہے تو بہت سارے یوز ایسے ہیں بہت سارے ٹول ایسے ہیں جو روز مرہ زندگی میں بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں جیسے کہ اس میں برش ہے برش میں ہمارے پاس تین چیزیں ہیں تین طرح کے ہمارے پاس سوری ریزر ہیں ہمارے پاس یہاں پر تین طرح کے ریزر ہیں تو سب سے پہلے والا سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہ کیا کام کرتا ہے یہ سمپل آپ کی کسی بھی چیز کو ریز کر دیتا ہے اگر آپ نے کوئی بھی چیز ریز کرنی ہے جیسے بیسیکلی ریزر ہوتا ہے یہ وہ کام کرتا ہے تو ایک میں یہاں پر ریز کر رہا ہوں یہ اور دوسرا میں یہاں سے آپ کو اس کے ایفیکٹ چیک کروا دیتا ہوں جیسے کہ میں نے کہا تھا پروپٹی میں نے نہیں بتائی پیچھے ہوئی اور کافی سارے ٹول کی پروپٹیز سیم ہیں تو جیسے کہ میں یہاں پہ یہ والا لے رہا ہوں تو یہاں پہ اس میں کیا کر رہا ہے یہ دیکھو یہ ریز کس طرح کر رہا ہے اور یہ والا شاپ ہے یہ ریز کس طرح کر رہا ہے یہ مکس کر رہا ہے اور یہ مکس نہیں کر رہا ہے تو وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو کس طرح کی ریزر چاہیے آپ کے کام کے لئے تو اس میں بہت ساری ہیں جیسے یہ گھاس والی ہے یہاں پہ یہ دیکھو یہ ریز کر رہا ہے یہاں پہ اس کے اوپر وہ نہیں بن رہا یہ کلر نہیں ہو رہے ہیں وہ برش سے ہوتے ہیں یہاں پہ ریز کر رہے ہیں ریز اس طرح سے آپ کر سکتے ہو تو اگر کبھی یہ خراب ہو جئے کہ آپ ریزر اٹھا رہے ہو لیکن آپ کے پاس صحیح نہیں آرہا تو آپ کے پاس یہاں پہ یہ ایک ایرو کا نشان ہے آپ یہاں پہ کلک کر کے یہاں سے اپنی سمپل ریزر سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو ریزر کا بیسیکل یہی کام ہے کہ کسی بھی چیز کو ریز کرنا ایک یہاں پہ ہے بیک گراؤنڈ ریزر تو یہ بیک گراؤنڈ ریزر کیا چیز ہے یہ آپ کے یہاں پہ کلر اس نے بہت زیادہ یہاں پہ ہمارے پاس تین چیزیں ہیں یہاں پہ ایک تو کلر مکسر ہے ایک جو ابجیکٹ آپ سیلیکٹ کرو گے اس کو ریز کرے گی ایک بلیک ان وائٹ والا تو میں یہ والا پہلے کر کے دیکھ لیتا ہوں یہ دیکھو آپ نے اگر کبھی بھی اپنا بیک گراؤنڈ ریموو کر رہے ہوں اور آپ کے بال ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے بالوں کو بیک گراؤنڈ سے ریموو نہیں کر سکتے تو اس کے لیے یہ والا ریزر ہے اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنے جیسے کہ میں اس پھول کو نکالنا چاہ رہا ہوں اس میں سے میں چاہ رہا ہوں کہ میری ریزر کا سائز بڑھا ہے اور یہ ریزر مجھے پتہ بھی ہے جب میں اس پہ یوز کروں گا تو یہ میرے پھول سے باہر بھی جائے گی لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ جو باہر جائے وہ اس کو کچھ نہ کہے جس کلر پہ میں سیلیکٹ کر کے ریز کروں گا وہ صرف اسی چیز کو ریز کریں تو وہ آپ اس ریزر کی مدد سے کر سکتے ہو اس طرح سے یہ دیکھو جیسے جیسے میں جو کلر میں نے سب سے پہلے سیلیکٹ کیا تھا اسی کے اوپر یہ آ رہا ہے تو میں یہاں پہ سمپل ایک پک نکال لیتا ہوں اگر مل جائے تو مل جائے تو یہ تصویر کا سائز بہت زیادہ بڑا آگیا اس لئے ہم اس کو چھوٹا کر لیں میرے خیال سے چھوٹا کرنے میں اس کے پکزل بھی خراب ہو جانی چاہیے یہ دیکھو اس کے پکزل خراب ہو گئے ابھی یہ چیز دیکھو کیونکہ ہم نے بڑی چیز کو چھوٹا کیا اس لئے پکزل خراب ہو گئے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر اس کو لیدہ سے اوپن کرتے ہیں تو یہ بالکل سے ہی ہمارے پاس اوپن ہوگی اس کے لئے ہمیں اس کو سیو ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا یہ ڈاؤنلوڈ ہوگی میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں تو یہ دیکھو اس کا رزلٹ بہتر ہے اس والی سے تو اب یہ دیکھو اس میں ہم نے سب سے پہلے اس کو میں کروپ کر لیتا ہوں جو ہمارے پاس فالتو ہے ہمیں چاہیے اتنی اتنی تو اس کا اب ہم نے کرنا ہے بیک گرانڈ ریمووو تو بیک گرانڈ ریمووو کرنے کے ویسے تو بہت سارے طریقے ہیں لیکن اس میں ایک یہ بھی یوز ہوتا ہے جب آپ بیک گرانڈ ریمووو کر لیتے ہو سیلیکشن ٹول سے تو اس کے بعد آپ کے پاس بال رہ جاتے ہیں بال میں سے یہ دیکھو کچھ حصہ ایسا ہے جس کے اندر کلر بھی ہے اور ہمارے پاس بال بھی ہیں تو اس کو ریموو کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ریزر لینی ہے یہ والی بیک گرانڈ ریمووو والی اور اس میں آپ نے یہ والا سیلیکٹ کر لینا سینٹر والا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو پلس کا جو نشان ہے آپ کو ریزر کے اندر اگر نظر آ رہا ہو پلس کا یہ آپ جب جہاں پہ کلک کرو گے جہاں پہ یہ کلک کرو گے تو یہ صرف اسی کلر کو ریموو کرے گا میں دیکھو یہاں پہ کرتا ہوں یہ دیکھو تو یہ صرف اسی کلر کو ریموو کر رہا ہے جو میں نے جس پہ کلک کیا تھا تو وہ زیادہ وائٹ تھا تو میں یہاں سے وائٹ پہ کر کے دیکھ لیتا ہوں یہ دیکھو اور اس کو ظاہر کرنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں بیک گرانڈ ایک لیتا ہوں لیئر لیتا ہوں خالی اور اس کے بیک گرانڈ میں یہاں پہ ایک ریکٹنگل بنا دیتا ہوں یہاں تاکہ وہ نظر آیا آپ کو کہ اس نے ریموو کیا یا نہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے اس کے بال جو ہیں لیدہ ہو گئے ہیں اگر اس سے بھی آپ بہتر کرنا چاہ رہے ہو تو آپ اس کی جو ہے یہ والی چیز کو کم زیادہ کر سکتے ہو میں پہلے اس کو کم کر کے دیکھ لیتا ہوں تو کم سے یہ دیکھو یہ اس طرح ریموو کر رہے ہیں اب ہم اس کو زیادہ کر کے دیکھتے ہیں تو یہ اس میں فرق نظر آئے گا آپ کو یہ دیکھو اب وہ بال کو زیادہ سے زیادہ وہ کر رہے ہیں اس بار اس نے زیادہ کر دیا تو یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو اس پہ جتنا زیادہ ٹائم آپ لگاؤ گے آپ اتنے اچھے طریقے سے اس میں سے یہ کام کر سکتے ہو زیادہ صفائی کے ساتھ کام کر سکتے ہو جتنا آپ ان چیزوں کو اس کی پروپرٹی کو سمجھو گے تو یہ والا کیا ہے یہ والا مکس اپ ہی کر رہا ہے اور دوسرا یہ کلر ہے کلر آپ کو یہ کلر سیلیکٹ کر لو تو وہ اس سے ملتے جلتے کلر کو وہ ریموو کرے گا لیکن یہ بہت زیادہ ہے کیونکہ ہنڈر پرسنٹ ہے میں اس کو اگر ففٹی پہ کروں گا تو پھر یہ ہمارے پاس صحیح کام کرے گا تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے گریڈین اور اس کے اندر ہے پہلے میں آپ کو گریڈین کا بتا جاتا ہوں گریڈین کیا چیز ہے کہ آپ کسی بھی کلر کو گریڈین کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس بنے بنائے بھی گریڈین ہیں اگر آپ کو یہ بھی پسند نہیں آتے تو آپ کو نیٹ سے یا میری ویب سائٹ سے بہت سارے گریڈین مل جائیں گے ہر طرح کے تو میں یہاں پہ دیکھ لیتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھو اور طرح کے بھی پڑے ہوئے ہیں اگر آپ یہاں سے ایڈ کرنا چاہو تو تو اس کے اندر سے سب سے پہلے ہم نے جو کلر سیلیکٹ کیا ہے اسی کا ایک گریڈین آ رہا ہے یہاں پہ تو میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک سائیڈ پہ ٹرانسپیرن رہے گا اور ایک سائیڈ پہ وہ کلر کر دے گا تو اس کو یوز کیسے کرنا ہے اگر تو آپ اسی کے اوپر یوز کر لیتے ہو تو یہ فوٹو کے اوپر پرمننٹ رہے گا اگر آپ کو کل کو ضرورت پڑتی ہے اس گریڈین کو ریموو کرنے کی تو آپ کسی بھی طرح سے اس کو فوٹو میں سے نہیں ریموو کر سکتے آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ کو نیو لیئر لینی چاہیے اس لیئر کے اوپر اب آپ کو گریڈین لگانا چاہیے اب یہ اب میں نے اس کو سیو کر کے رکھ دیا کل کو مجھے ضرورت پڑ گی کہ یہ گریڈین کا کلر چینج کرنا ہے یا اس گریڈین کو ریموو کرنا ہے تو میں کیا کروں گا اوپر والی لیئر کو بند کر دوں گا یا اس کو ڈلیٹ کر دوں گا اگر کلر چینج کرنا ہوا تو میں اس پہ ڈبل کلک کروں گا ڈبل کلک کرنے پہ سٹائل اوپن ہوں گے اور یہاں پہ کلر آور لے پہ آکے میں اس کا کلر جو مجھے کلر چاہیے میں وہ یہاں پہ سیلیکٹ کروں گا اور وہی کلر ہمارا وہاں پہ آ جائے گا تو بہت سارے فوٹوز ایسی بھی ہوتی ہیں جو آپ نے دو کلر کے فوٹو دیکھے ہوگی اس میں ایک سائیڈ پہ ریڈ آ رہا ہوتا ہے ایک سائیڈ پہ یہ بلو آ رہا ہوتا ہے یہ دو کلر زیادہ فیمنس ہے جب بھی آپ فوٹو شوٹ کروانے جاؤ نائٹ فوٹو تو اس کے اندر یہ لائٹنگ یوز ہوتی ہے تو کچھ لوگ تو لائٹنگ وہ والی اس فوٹو شوپ سے بنا لیتے ہیں کچھ لوگ ریل میں لائٹنگ یوز کرتے ہیں بیک گراؤنڈ میں وہ ایک کلر فل لائٹ لگا دیتے ہیں اس کے آگے کسی پرسن کو کھڑا کر کے فوٹو کلک کر لیتے ہیں تو آپ وہ اس میں خود بھی بنا سکتے ہو اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ جو آپ کو صرف ہیئر پہ نظر آئے گی سب سے پہلے اس کو سمارٹ اوبجیکٹ میں کنورٹ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد اس کو میں سٹارٹنگ سے یہاں پہ اس کے یہ موڈ ہیں یہ دیکھو اس کے موڈ آپ کو اس طرح سے نظر آئیں گے یہاں پہ یہ والی دیکھو اگر یہ نائٹ کی فوٹو ہوتی تو پھر یہ زیادہ اچھا لگنا تھا اگر آپ نے اپنے ہیئر کا کلر بھی چینج کرنا ہے تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں اس طرح کلر کو یوز کر کے اور ادھر سے موڈ چینج کر کے موڈ آپ یہاں پہ سوفٹ لائٹ رکھ دوگے تو آپ کے ہیئر کا کلر چینج ہو جائے گا اور آپ کے جو باہر والا جو کلر ہے وہ آپ ریموو کر سکتے ہو سیم اسی طرح لپسٹک پہ آپ کر سکتے ہو اب اگر بتائی رہا ہوں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ ہم سب سے پہلے یہ سلیکٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد میں نیو لیئر بناتا ہوں یہاں پہ میں کلر پک کر لیتا ہوں میں کلر رکھ رہا ہوں ریڈ یہاں پہ جو اس کا لپسٹک کا کلر ہے وہ آپ وہاں سے نیٹ سے اٹھا سکتے ہو اس کا کوڑ کوڑ اٹھانے کے بعد یہاں پہ اس کا کوڑ پیسٹ کرو گے تو سیم وہی کلر یہاں پہ آجے گا اور اس کو بعد اوکے کر کے میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں سوفٹ آپ نے یوز کرنا ہے سوفٹ اوپن کی برش لیا اور اس کے بعد میں اس کا سائز چھوٹا کر رہا ہوں سائز چھوٹا کرنے کے بعد میں یہاں پہ اس طرح سے لگا دیتا ہوں تو یہ میں صرف رینڈم لی لگا رہا ہوں اگر آپ اچھی طرح سے لگاؤ گے تو آپ کو یہ اور بھی اس میں کلیریٹی نظر آئے گی ایسے لگا کہ جیسے پہلے سے ہی لگی ہوئی تھی یہ دیکھو تو اس طرح سے آپ میں نے ملٹیپلائے کر دیا میں یہاں پہ سوفٹ لائٹ رکھ کے دیکھ لیتا ہوں اس میں سوفٹ لائٹ میں آپ کو پاس اس طرح سے آئے گا تو اس طرح آپ بالوں کا کلر لپسٹک کا کلر آنکھوں کے اندر جو لینز لگا کے کچھ لوگ فوٹو بناتے ہیں کچھ لوگ ادھر سے ایڈٹ کر لیتے ہیں اور وہ سیم ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے اس نے لینز لگایا ہوا ہے تو وہ فوٹو شوپ سے آپ بنا سکتے ہو بغیر لینز یوز کیے تو یہاں پہ آپ اس طرح سے اس کو یوز کر سکتے ہو کسی بھی چیز کو کلر دینے کے لیے اگر آپ کپڑے ڈیزائننگ کا کام کرتے ہو بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں تو اس میں اگر آپ کے پاس ایک وائٹ کلر کا اس میں آپ کو دے دیا جاتا ہے موڈل اس پہ آپ نے ڈیزائن کرنا ہوتا ہے تو اس میں جو کلر آتے ہیں دو تین کلر لگانے ہیں وہ اسی طرح سے آپ کلر لگا یوز کر سکتے ہو اچھا تو ہمارا یہ ہو گیا گریڈین ہو گیا گریڈین میں آپ اگر آپ کو بیک گراؤنڈ میں کوئی چیز چاہیے تو آپ وہ بھی یہاں سے بنا سکتے ہو اس طرح سے اب جو میں نے گریڈین سیلیکٹ کیا یہ دیکھو اس میں تو تھا ایک سائیڈ پہ وہ کلر تھا ایک سائیڈ پہ ٹرانسپیرنٹ تھا لیکن باقی جتنے بھی گریڈین ہیں اس میں یہ تین اینڈ والے تین کے علاوہ اس میں بھی یہ دیکھو ٹرانسپیرنٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جیسے کہ میں یہ والے لیتا ہوں اس میں کیا ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھنا خود یہ پوری ایک تو اس کا میں نے موڈ چینج کیا ہوا ہے اس وجہ سے وہ گریڈین مکمل نہیں آیا سکرین پہ اس طرح سے آ رہا ہے تو اگر آپ کوئی موبائل سے فیلٹر یوز کرتے ہو تو آپ وہ سیم فیلٹر جیسے کہ انسٹاگرام کے فیلٹر ہوتے ہیں جب آپ فوٹو اپلوڈ کرتے ہو اس میں آپ کو فیلٹر ملتے ہیں وہ فیلٹر آپ اس میں اپنے بنا سکتے ہو خود کے آپ سیمپل فوٹو کلک کرو فوٹو شو میں لاکہ وہ فیلٹر اس طرح سے آپ گریڈین اپلائی کرو وہ سیم وہی فیلٹر لگ جئے گا اور آپ بغیر انسٹاگرام پہ فوٹو اپلوڈ کیے اس کا فیلٹر یوز کر سکتے ہو کبھی کبھی مجھے بھی ایسی ضرورت پڑتی ہے وہ انسٹاگرام کا جو سیکنڈ والا فیلٹر ہے نورمل کے ساتھ والا وہ والا یوز کرنا پڑتا ہے تو اس میں کیا ہوتے کلر تھوڑے واضح آ جاتے ہیں وہ پھر فیلٹر آپ فوٹو شو میں بھی بنا سکتے ہو تو اس کا میں نے یہ چینج کیوں ہوا اس طرح مکس کیوں ہوا ہم نے اگر بیک گراؤنڈ بنانا ہے تو اس کا کیسے کیوں کہ میں نے یہاں پہ اس کا موڈ چینج کیا تھا میں اگر نورمل پہ لیکھ جاؤں تو یہ دیکھو اصل میں یہ چیز ہے تو اس کا ہم نے موڈ چینج کیا جس وجہ سے یہ فیلٹر ٹائپ ہمارے پاس آ گیا ہے تو یہاں پہ آپ اندھیرے والی پک کو دن میں کنورٹ کر سکتے اور دن والی کو رات میں کنورٹ کر سکتے ہو فوٹو شوپ کی مدد سے تو ہمارا یہ ہو گیا گریڈین گریڈین کے علاوہ یہاں پہ ہمارے پاس ہے پینٹ جو کہ آپ نے نورمل آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اندر جو اس کا پینٹ والا جو ایک آپ کو دیا گیا ہے ونڈو نے بائی ڈیفال دیا ہوتا ہے پینٹ اس میں تو یہ کیا کرتا ہے یہ پورے مکمل آپ کا کلر کر دیتا ہے جو بھی کلر سیلیکٹ ہو اگر آپ کو کم جگہ پہ کلر چاہیے تو اس کے لیے آپ کے پاس آپ چیز سیلیکٹ کرو اور اس کے بعد کلر کھا گیا کلر اس کے اندر کلر کر دیا اس کے بعد کنٹرول ڈی کیا اس کے بعد آپ نے نیو لیر لی اس کے بعد آپ کو چاہیے میں یہاں پہ لے رہا ہوں مجھے چاہیے اس کے بالوں میں کلر تو میں اس کے بالوں پہ سیلیکٹ کر دیتا ہوں میں اس کی پک سیلیکٹ نہیں کی میں پک پہ سیلیکٹ کرتا ہوں تو ہم اس کے بالوں پہ کلر کر کے دیکھتے میں اس کے پک ہے اس لیر کو سیلیکٹ گیا میں 50 کر دیتا ہوں کنٹرول ڈی کرتا ہوں اب سیلیکٹ کرتا ہوں اب دیکھو اب وہ سیس دے رہا میں کنٹرول ڈی کر رہا ہوں اور میں مجھے چاہیے مجھے یہ والا چاہیے کہ پہلے میں ایک جگہ پہ ایڈ کر لوں یہ اتنے ہوگئے اب میں اس کے اس طرح سے سیلیکٹ کر سکتے یا میں یہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کو تو میں اس کی مدد سے اس طرح سیلیکشن لیتا ہوں اس کے ہیر سیلیکشن کے بعد میں نیو لیئر بناؤں گا نیو لیئر کے بعد میں اپنا کلر سیلیکٹ کروں گا اس کے اندر کلر بھر تو یہ ہو گیا اس کے کلرز کا بھی ہو گیا اور اس میں کیا آئے گا ہمارے پاس اس کے بعد 3D پینٹ یہ 3D فوٹو میں یوز ہوتا ہے یہ 3D کا آپشن ہے فوٹو شوپ میں میں پہلے بتا چکا ہوں یہ ہیوی کر دے گا سسٹم کو کبھی کبھی فوٹو شوپ کو کر ہے جیسا کہ ہمارے اگر فیس پہ کوئی ڈوٹ بغیرہ ہوں تو اس کو ریموو کرنے کے لیے ہمیں یہ بلر کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور اب اس کی ثانی کے لیے بہت سارے فیلٹر آگئے آپ سنگل ایک کلک کے اندر اپنے فیس میں سے صرف فیس فیس کے اوپر آپ ہلکا بلر کر سکتے تاکہ آپ کی سکین مکس ہو جاتی ہے اور تھوڑی اچھی نظر آتی ہے تو بلر کا کام کیا یہ دیکھو یہ بلر کر رہا ہے ہلکا ہلکا یہ پہ جو پہلی بار جو بال آرہ ہوتے ہیں وہ یہ پہ نظر آرہ تھے اس کو تو یہاں سے آپ اس کی ویلیو چینج بھی کر سکتے ہو میں ہنڈر پرسنٹ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں یہ دیکھو یہ والی اس کی آئیز دیکھو اور اس کے ساتھ والی دیکھو آپ کو فرق نظر آجے گا تو بیسکل یہ کام کرتا ہے کسی چیز بلر کرنے کے لئے آپ اس سے بھی یوز کر سکتے دوسرا کام آپ کیا کر سکتے ہو اپنا سیلیکشن ٹول لے سکتے ہو سیلیکشن ٹول سے میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد میں یہاں پہ کنٹرول جے کر رہا ہوں اور میرے پاس ایک کپی آگی اس کی چیز کی کوپی ہوگی اس کے بعد میں فیلٹر میں جا کے بلر میں جا کے اور یہاں پہ میرے پاس ہے گازین بلر آپ کوئی بلر یوز کر سکتے ہو لیکن میں زیادہ گازین بلر یوز کرتا ہوں یہ صحیح طرح سے آپ کو پرفیکشن دیتا ہے یہ دیکھو تو آپ ادھر سے بھی یوز کر سکتے ہو کسی چیز کو بلر کرنے کے لئے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے اس میں کسی کا فیس نظر نہیں آرہا ہوتا یا کچھ فوٹوز ایسی ہوتی ہیں جس میں کسی کا فیس خود بلر کیا ہوتا ہے تو وہ بلر یہاں سے کرتے ہیں فوٹو میں کرنا ہے تو یہاں پہ کرنا ہے اگر ویڈیو میں کرنا ہے تو پریمیم پرو میں بھی یہی سیم آپشن ہے اس میں بھی آپ کسی بھی چیز کا فیس بلر کر سکتے ہو تو دوسرا ہمارے پاس ہے شاپ نس شاپ نس یہ اس جس کو کہتے ہم اگر اس کو کرنا ہے تو اس سے کریں گے میں اس کو بند کرتا ہوں جیسے کہ آپ کو اس کی آئیز نظر آ رہی ہوگی پہلے ہم نے بلر کی تھی اب ہم اس کو شاپ کریں گے تو یہاں پہ آپ کو فرق نظر آئے گا اب پہلے سے وہ زیادہ ایچ ڈی نظر آ رہی ہے جیسے پہلے بلر تھی اگر ہم پہ پہلے سے شاپ جگہ پہ کریں گے تو یہاں پہ دیکھنا بہت زیادہ شاپ کر دے گا اس کی ڈی ٹی بہت زیادہ دکھانی سٹارٹ کر دے گا تو یہ بیسیکلی دو ٹول ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے اپوزیٹ ہیں بلر کرنے تو آپ بلر کر سکتے ہو شاپ کرنے تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہو تو یہ فوٹو اڈیٹنگ کے دوران استعمال ہوں گے آپ کے پاس تو اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے یہ سمود پس نہیں کیا نام ہے اس کو یوز کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ مجھے خیال ہے کہ کلر کا ہوگا اچھا یہ وہ چیز ہے جیسے آپ زمین پر کوئی چیز لکھ لو جیسے کوئی نام لکھو اور سیم اسی طرح سے لائن لگ جی جیسے کہ میں نے یہ تصویر ایک قسم کے ہمارے پاس نیچے پینٹ کی ہوئی ہے پینٹ کی ہوئی تصویر کو ہم اس طرح سے آت لگائیں تو یہ اس طرح سے ہو جاتی ہے یہ بیسکل چیزوں کو پھلانے کے لیے یا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے جیسے کہ اس کی یہ آئیز ہے میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی آئیز سمیٹ دوں ایک جگہ پہ میں اس کو اس طرح سے کرتا جاؤں گا اگر آپ اس کو ڈیٹیل سے یوز کروگے تو یہ بلکل اس کی آئیز آپ بند کر سکتے ہو تو بیسکلی یہ تو کچھ زیادہ ہوگے تو آپ اس کو یوز کرنے کا میں آپ کی جو فوٹو ایڈیٹنگ ہوتی ہے وہ زیادہ تر اس ٹول کو یوز ہوتا ہے ان کے بالوں پہ ان کے بال آپ نے دیکھ ہوں کہ جو کھڑے کرتے ہیں جب فوٹو کلک ہوتی ہے تب اس کے بال کھڑے نہیں ہوتے جب وہ فوٹو ایڈیٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے کر کے ان کے بالوں کو کھڑا کر دیتے ہیں اور جو سپائس جو بھی ہوتا ہے پف جو اوپر کو بنا دیتے ہیں وہ اس ٹول سے بنتا ہے تو ہر کسی کا اپنے یوز ہے وہ کس طرح سے کس ٹول کو یوز کرتا ہے اور دوسرے ہمارے پاس سے یہ والا دوڈیج ٹول ہیں ایک چاہتے ہو کہ آپ کی کلر آپ کی جو پک بلیک آئی ہے تو آپ اس کو وائٹ کرنا چاہتے ہو تو وہ اس سے کر سکتے جیسے کہ اس کا کلر مجھے پسند نہیں رہا رہا میں کہ رہا ہوں تھوڑا سا وائٹ ہونا چاہئے میں اس پر سلیکٹ کر کے دیکھیں یہ اس طرح سے آپ اپنی فوٹو کو وائٹ کر سکتے ہو اگر آپ کا کلر تھوڑا ڈارک ہے بلیک ہے تو کبھی کبھی اس ٹول کو اس جگہ پہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے جب آپ دن کے ٹائم فوٹو کلک کرتے ہو اور آپ کے ہاف فیس کے اوپر سورج کا جو سایہ ہوتا ہے وہ آجائے تو اس کو ختم کرنے کے لئے جیسے اس کے سائیڈ پہ سایہ ہوا ہے تو آپ اس چیز کو ختم کرنے کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہو تو اس کو تھوڑا اگر آپ سکون سے اس کی پروپٹی کو سمجھ کے کروگے تو یہ بالکل یہ والی چیز اس طرح سے ہو جاتی ہے تو یہ بیسیکلی چیز کو وائٹ کرنے کے لئے سیم اسی طرح یہ دوسری برن جو ہوگی یہ بلیک کرنے کے لئے ہوگی میرے خیال میں تو یہ دیکھو یہ اس کو الٹ کر رہی ہے اس کا یہ اس کو بلیک کر رہی ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپوزیٹ ہیں یہ وائٹ کرتی ہے کسی چیز کو یہ کسی چیز کو بلیک کرتی ہے اور آخری ہمارے پاس یہ والی ہے سپونج تو یہ کیا کام کرتی ہے یہ سپونج یہ بلیک سا کلر ہے جو آپ کو نہ بلیک ہوتا ہے نہ وائٹ ہوتا ہے جس کو بیچ بلیک وائٹ کر دیتا ہے یہ بلیک کرتا ہے یہ بلیک وائٹ ہے یہ بلیک ہے اور یہ وائٹ ہے تو یہ تین ٹول اس طرح سے آپ یوز کر سکتے ہو تو تین منٹ رہ گئے ہیں یہ پین والا ہے یہ تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ ہے اس میں بہت ساری چیز کوئی فرق نہیں تو بے شک آپ کی فوٹو کسی بھی کلر کی ہو اس کو بلیک وائٹ ہی کرے گا تو اگر اوپر سے کسی ٹول کی سمجھ نہ آئی ہو جب یہ ہمارے ٹول کمپلیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اس طرح سے پریکٹیکل کریں جیسے ریال لائف میں ہوتا ہے جیسے ہم نے اپنے بالوں کو کلر کرنا ہے ہم نے اپنے بال کسی اور کے بال لگانے ہے تو اس طرح سے وہ آپ جو لوگ کہو گے کہ مجھے آج یہ سیکھنا ہے آج لوگو بنانا سکھا دو آج مجھے کلر چینج کرنا سکھا دو کپڑوں کا آنکھوں کا اس طرح سے پھر اس حساب سے چلیں گے جب تک ہماری یہ ٹول کمپلیٹ نہیں ہوتے میرے خیال میں یہ ایک سے دو تین کلاسز ہو رہوں گے اس کے بعد ہمارے ٹول کمپلیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد اگر کوئی بندہ اپنی بھی فوٹو دینا چاہے تو ہم اس کو بھی اڈیٹ کریں گے یہاں پہ بیٹھ یہاں بتا دو اوپر سے اگر کوئی سمجھ نہ آئی ہو جہاں آپ کوئی اور چیز پوچھ نہ چاہو تو مجھے لگتا ہے کہ سب کو سمجھ آگی ہے تو آج کی ہماری میٹنگ اتنی ہے ریزر کی ایو چاہو ریزر ریزر کو رشاو باشی کی کون سا ریزر آگی ریزر می RH ریزر 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 اس میں چیک کرو اس میں ہے اس میں سے اس کے بعد یہ کلون سے سٹارٹ کیا تھا ہم نے آج ریزر سے نیچے سے نیچے والا دیکھو ریزر سے نیچے سے نیچے والا یہ ہے بلر ہے شعب ہے آپ نے بالوں کو کلر کیا تھا جی اور وہ نا لیکن بیک گراؤنڈ پہ بھی ہوگا بیک گراؤنڈ پہ کلر کیسے ختم ہوگا وہ ریزر سے ختم ہو جائے گا آپ ریزر لو اس کو سمود والی ریزر اٹھا لو یہ والی سمود والی اور اس کو زوم کر کے آپ نے جب بھی کوئی کام کرنا ہے اپنے پرجیکٹ کو زوم کرنا ہے جتنا زیادہ زوم کر کے کام کرو گے اتنا ریل آپ کا پرجیکٹ لگے گا وہ ایسے نہیں لگے گا کہ جیسے وہ بچے نے کلر کر دیا ہے تو جتنا زیادہ زون